اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین ہم نے یہ ایک ٹی وی یونٹ ڈیزائن کیا ہے اسے آپ ایلیڈی کی علماری بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے اور اسے ہم نے بہت ہی لو بجٹ میں تیار کیا اس کو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ایک ٹی وی یونٹ کا کتنا سائز ہونا چاہیے یہاں ایلیڈی کی علماری کا کتنا سائز ہونا چاہیے اور اس علماری میں کون سی شیٹ یوز ہوئی ہے کون سا مٹیریل یوز ہوئی ہے اور اس کی ٹوٹل کاسٹ بھی بتاؤں گا کہ اس پہ ٹوٹل کتنا خرچہ آیا ہے تو اس ویڈیو کو لاست تک دیکھئے گا اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ٹوٹل سائز سات بائی سات فٹ ہے تو ناظرین سب سے پہلے ہم اس کی بیس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیس کی لمبائی ہے سات فٹ اور اس کی جو گہرائی رکھنی ہوتی ہے بیس کی وہ بارہ انچی یعنی ایک فٹ رکھنی ہوتی ہے آپ اپنی سپیس کے حساب سے اسے تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کی جو چڑھائی ہے یہ ہم نے سولہ انچ رکھی ہے اس کو ہم نے دو اسوں میں ڈیوائیڈ کیا اوپر کی طرف تین خانے اوپن رکھے ہیں ڈیزائن کے حساب سے اور نیچے کی طرف دو ہم نے اڈرار دی ہیں اور سائیڈ پہ ایک خانہ اوپن رکھا ہے اگر ہم اس کے اوپر کی ڈیزائن کی بات کریں تو چار فٹ بائی ڈیڈ فٹ کے ہم نے دو بوکس آئیڈوں پہ فکس کی ہیں ان کے اندر کوئی بھی اپنا ضرورت کا سامان رکھ سکتے ہیں اور درمیان والے کی لمبائی پونے چار فٹ رکھی ہے اور اگر ہم میٹیریل کی بات کریں تو اس میں ہم نے گری کلر کی اٹھارہ ایم ایم کی سوپر ہائی گلاس ایکریلک کی شیٹ یوز کی ہے جس کی بہت ہی پریمیم لکھ ہے اور دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس میں ہم نے سٹین لیس ٹیل کے اچھی کوالٹی کے ہنڈل یوز کی ہیں اور اس کی ٹکر کو کور کرنے کے لئے ہم نے سٹین لیس ٹیل کی اٹھارہ ایم ایم کی ٹرم یوز کی ہے اور اگر ہم اس کی ٹوٹل کاسٹ کی بات کریں تو یہ تیس ہزار روپے میں مکمل یہ تیار ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ریزنبل ہے تو وڈیو اچھی لگی تو وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آج کی وڈیو کے لئے بس اتنا ہی اللہ نگے بان